نمسکار انڈیا نیو سریانہ پر گروگرام میٹرو نیوز میں آپ سب ایک سواگت میں ہوں آپ کے ساتھ ہے منت کمال چلی خبرک شروعات کریں گے گروگرام میں لوگوں کا سپنا ہوتا ہے کہ ایک اپنا آشیانہ ہو لیکن کچھ بیلڈرز کی منوانے کی چلتے لوگوں کا سپنا ٹوڑ رہا ہے اور پورا نہیں ہو پاتا لیکن اب اس سمسیہ کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے وائٹ لینڈ بیلڈر نے نئی شروعات کی ہے وائٹ لینڈ بیلڈر کی طرف سے لوگوں کو پہتر ببستہ دینے کے لیے ایک پوری ٹیم رکھی گئی ہے جو لوگوں کو صحیح اور صحیح جانکاری اپنے پروژیکٹ کے بارے میں دے گی اس کڑی میں گروگرام نے ایک کارکرام کا بھی آجن کیا گیا اس میں سانسا دھرمیر سنگھ میر مدھوازاد سماس سے بھی نبین گویل شامل ہوئے زوران وائٹ لینڈ کمپنی کے چیرمین نبیب سردانہ نے کہا کہ وہ لوگوں سے کیے گئے وادوں کو پورا کریں اسپیکٹری سمیت صاحب آدم دیکھیں آج یو جنابت طریقے سے پردیش اور دیش کا وکاس اور اسی کڑی میں یہ ناو دیب جی نے آج سب آرم کیا ہے اس وائٹ لینڈ کا میں مان کے چلتا ہوں اس کا پچھلا اتحاس دیکھتے ہوئے مجھے وشواث ہے کہ اس پرکار کی یوجنا بنا کے آگے چلے گا آج کل جس پرکار کے چھوٹے ڈیلر خراب کر دیتے ہیں ان کی تننا میں یہ جو بھی کام کرتا ہے وہ امام داری سے کرتا ہے جس میں کسی پرکار کی کوئی گڑ بڑ نہ ہو کلیر ہو ساری چیز چاہے وہ لینڈ کا ماملہ ہو پوزیشن کا ماملہ ہو بجڑی کا ہو پانی کا ہو کسی پرکار کا کوئی لینڈ دین میں جھگڑا نہ ہو اور مجھے وشواث ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ ایک اچھا دولپر تیار ہوگا اس سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں ہمارے بھائی لفدیت سردانہ جی کو جنہوں نے اتنا بڑا سکیل پہ اتنا یہ وائٹ لینڈ ایک کا انویگریشن کی ہے وائٹ لینڈ اس میں تو نام یہ کتنا دکھائی دیتا ہے کہ بلکل ایک دم بے پاک چھویں جس طریقے سے سفید رنگ میں کوئی داغ نہیں ہوتا اسی طریقے سے مجھے یقین ہے اس بھائی میں بھی کوئی داغ نہیں رہے اور نہ کبھی کریں گے تو بس ان کو بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے گروگرام میں یہ اپنا کام بڑھائیں اور ان کو بہت ترقی ملیں جس طریقے کے بیکھتے ہیں اسی طرح کے یہ سفلتہ ملتے ہیں پہلے تو نفدی بھائی کو اس نئے برینڈ لونچ کی بہت بہت شب کا ہم نے بتائی دیتا ہوں دیکھیں جو گروگرام شہر اس میں آئی ٹی آٹم موبائلز اور کنسکشن یہ میزر تین طریقے کے کام ہیں اور بہت تھوڑے ٹائپ میں گروگراما نے بہت جاتا ترقی کی ہے اور اس ترقی میں نفدی بھائی کی ٹیم کا بہت بڑا آد ہے آنے والے سمیہ میں میں ایمپلوئی زیرنیٹ کرنے میں بھی ایمپلوئیمنٹ زیرنیٹ کرنے کے معاملے میں بھی اور گروگراما کی ترقی کے معاملے میں بھی مجھے امید ہے کہ وائٹ لینڈ ایک آیا مستہ پیت کرے گا یہ میری کمپنی کی لونچ تھی اس میں آگے جو پروژیکٹ آئیں گے ان کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں ہے ہم نے کمپنی ایک سنستھا لونچ کی ہے جس کا عدیش ہے کہ جتنے بھی لوگ کمپنی سے جڑیں کسی بھی روپ میں ان سب کی انتی ان سب کے وکاس کی بات ہو اور ہم کچھ ایسے پروژیکٹ کریں جو گروگاہوں کے ایڈریس اور لینڈ مارک سے جانے جائیں ہم نے پیچھلے دس سال میں کوئی بھی ایسا پرویمس نہیں کیا جو ہم دلیور نہیں کر پائیں ہوں اور آنے والے سمیں بھی جو ایک کمپنی کو چلانے کے لیے جروری مادیم ہے کہ نہ ہم کسی سے پارٹنرشیپ کریں گے نہ کبھی لون لیں گے اپنے پیسے سے جمین کرے دیا اسی پر اپنے پروژیکٹ بنائیں گے تو یہی گروگرام کے لوگوں کو سواستے سوائیں دینے کے لیے کیانوین فاؤنڈیشن لگاتار کام کر رہا ہے اسی کڑی میں کیانوین نے گیتہ بھون میں اپنا دوسرا سوا پولی کلینک شروع کیا ہے اور سستے داموں پر پہنچانے کے لیے پر اثرت ہیں اسی کڑی میں گیتہ بھون میں دوسرا سوا پولی کلینک شروع کیا گیا زوران نوین گوال اور میڈی سٹی کی سینئر ڈاکٹر سوشیلا کٹاریا موجود رہی اور یہاں کی جنسنگیا اگر اون ریکوڈ دیکھیں تو قریب 35 لاکھ ہے اگر میں یہ مانوں کہ جو لوگ آوہ گمن جی لوگوں کا رہتا ہے تو قریب 50 لاکھ جنسنگیا ہمارے گروگرام کی ہو گئی ہے اگر ہم پرائیویٹ فیلڈ میں دیکھیں تو میڈیکل فیسلیٹیز کا ہمارا گروگرامہ ہب ہو گیا ہے لیکن ایسی ایسی سنستاؤں کی اور زیادہ ضرورت ہے جس کی پوکٹ آلاو نہیں کرتی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکل گراس روٹ تک بلکل ہر ایک وقتی تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی کلینک کھولیں بلکل ان کے گھر کے پاس میں اگر آپ سواستے سویدھائیں دے رہے ہیں اچھی کوالیٹی کی سویدھائیں دے رہے ہیں افورڈیبل دے رہے ہیں ان کی ریچ میں دے رہے ہیں تو اس سے اوورال ہیلتھ کیر بہت امپروو ہو جاتا ہے اگر آپ کو کسی کو ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے اپنی اس سواستے کے لیے تو اس میں ہم نے پایا ہے کہ 75% لوگ تو پہنچی نہیں پاتے یا آپ کو چار بار کہیں جانا ہے تو آپ ایک ہی بار جائیں گے اس طرح سے آپ چار کی چار بار جا پائیں گے اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا کہ پیشنٹ کا ڈائیگنوسس جلدی ہوگا وہ کہتا ہے نا اگر آپ نے کوئی بیماری شروعات میں ہی پکڑ لی تو اس کا آسان علاج ہو جاتا ہے ہمارا لکشہ ہے کہ گرگرام کے ہر ویکتی کو ہم سواستے سوایں پہنچا پائیں اسی میں ہم نے آج دوسرے پولی کلینک کی شروعات کیا جس کو ہم سیوا پولی کلینک کا نام دیتے ہیں آج گیتا وون میں نیو کلونی میں ہم نے اس کی شبارم کیا ہے ہمارے یہاں پولی کلینک میں ویشیست ہے ہمارے جنرل فیجیشن ہے گائنی ڈوکٹر ہے اورتھو ہے بچوں کے ڈوکٹر ہے اسی میں فیجیو تریپی کی بہت اچھی سمیدہ ہے لیب سینٹر جو ہمارے پہلے پولی کلینک پہ تھے اب یہاں پہ ہم نے ڈینٹل سرویس بھی ایڈ کی ہے تو ڈینٹل کی سرویس بھی سو روپے میں یہاں پہ اپلپ دھائیں گے جو ہمارے ڈوکٹر ہیں سارے ایم ڈی اور بہت اچھے پڑ ڈوکٹر کوالیفائی ڈوکٹر یہاں پہ رہیں گے اور وہ بھی سیوا کی باونہ سے یہاں کام کرنے والے ہیں بل بنانے والے ڈوکٹر نے سوئی مانے سر نگر نگم کو بنے ہوئے نو مہینے بھی چکے ہیں لیکن نگم کے کسی بھی گاؤں میں بکاز کاریہ نہیں ہو پا رہی ہیں گاؤں نہارپور کے گلیوں میں گندے پانی کی ندیاں بہ رہی ہیں گاؤں میں گندے پانی کی نکاسی کی پختہ انتظام نہیں ہونے کے چلتے گلیاں گندے پانی سے پھری ہوئی ہیں گاؤں کے گلیوں میں گندہ پانی بھرا ہونے سے گام والوں کا نکلنا بھی دوبر ہو گیا ہے بچوں کو سکول جانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے کافی بار بچے اور گام والے پیسل بھی جاتے ہیں سیور کا پانی بھی گلیوں میں بہ رہا ہے جس سے بدبو بھی آتی ہے یہ تصویریں ہیں گاؤں نہارپور مانے سر کی کس طریقے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑکو سڑکو پر نہیں ہر روڑ کے اوپر ہر گھر کے اندر پانی جاتا ہے یہ جو بارس کا پانی کی کوئی جرورت نہیں ہے اس میں کم سے کم تین تین فٹ گھٹے ہو چکے ہیں نگر نگم میں آئے ہوئے اس کو کم سے کم نو مہینے ہو چکے ہیں لیکن کوئی پرسہسن کوئی عدیقاری آ کر خوش نہیں ہے نہ کوئی کام کر کر خوش ہے ہر روڑ کی بلوکیج اس کی وجہ سے ہے ہمارے گاؤں میں چاروں سائٹ سے نہ تو کوئی روڑ صحیح ہے جس کے پر آدمی چلسے گے یا کوئی سادن چلسے گے آپ دیکھ لو چاروں پر گاؤں اندر گروگرہ میں دیجٹل بزلی میٹر اور لگاتار ہو رہی توڑ فورڈ کو لے کر کرشنا چاک پر لوگوں نے جام لگا کر بیروت پردیشن کیا ہے لوگوں کا عارف ہے کہ کلونیوں میں بنے مکانوں پر لگاتار پرشہسن کی طرف سے غلط طریقے سے توڑ فورڈ کی جا رہی ہیں کیونکہ نہ اس کے لیے نوٹس دیا گیا اس کے ساتھ ہی دیجٹل میٹر لگائے گئے ہیں اسے لے کر بزلی کے بلو میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس دانی نباسیوں کا عارف ہے کہ سرکار جنتہ سے کئی طرح کے ٹیکس وصول رہی ہے لیکن اس کے باوزود بھی کوئی سہولیت نہیں دی جا رہی ہے نہ ہی سرکیں اور نہ ہی پینے کا پانی اور لوگ نارکیے جیون جینے کے لیے مزدور ہیں ہم نے جو پردرسن کیا ہے ماری تین مکھ مانگ چیز میں ایک تو جو توڑ فورڈ جو نیو پالم یار کے اندر جو توڑ فورڈ ہو رہی ہے اس کے ویروز میں تھی یہ جو غلط ہو رہی ہے اور اس کے اندر کیا کرتے ہیں چھاٹ چھاٹ کا مکان دوڑتے ہیں ایک کا مکان چھوڑتے ہیں ریک کا چھوڑنے چھوڑتے ہیں اس میں کوئی پچاس گز کا کوئی پچارا مکان بنا رہا ہے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں اور بڑی بڑی منجل کو چھوڑ بھی دیتے ہیں اس میں سیدہ سیدہ یہ نظر آ رہا ہے تو میرے خیال سے نہ کرنے گا ہم نے ایک دندہ چلا رہا کیا ہے گا جو آدمی پیسے دیتے گا اس کا مکان چھوڑ دیں اور جو آدمی پیسے نہیں دے پاتا ہے اس کا مکان چھوڑ دیں سیدہ سیدہ دندہ یہ لگے توہین گروگرام کے بھونسی کے لال شہید ترون بھاردواز کا راز کی اس زمان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا شہید کے آخری بدائے میں لوگوں کا خجم عمر پڑا پورا بھونسی بھارت ماتا اور بندے ماترم کے جائکاروں سے گونج اٹھا نم آنکھوں سے گام والوں نے اپنے ہیرو کو آخری بدائے دی شہید کے انتیم سنسکار میں گروگرام کے ڈی سی اور گروگرام سوہنہ کے بدائے بھی شامل ہوئے آپ کو بتا دیں کہ ترون بھاردواز سی آچین میں پیٹرولنگ کے دوران شہید ہوئے تھے تو بھونسی اور آس پاس کے گرامین بڑی سنکھیا میں شہید کو نمان کرنے کے لئے پہنچیں دیکھیں ترون بھاردواز میرا بتیجہ تھا نو ستمبر کی رات کو شام کو پھون آیا کہ اس کا جو ہے اس کو چوٹ لگ گئی ہے اس کے بعد ساڑھے نو بجے جو ہمارا بھائیس کا پتا ہے نند کشور بھاردواز جی خود بھی سوڑے راج پوت میں ہی تھے ان کے پاس پھر یہ پھون آیا آٹھ بجے کہ ہم اس کو بچا نہیں سکے اس کے بعد آج ان کی اس کی جو وہ ڈیڈ بوڈی ہے وہ آج آئی لگ بگ بارے بجے ہمارے پاس گھر پہ پھر جو ان کے ریتی رواز تھے آرمی کی جو پوری ہوتے پور ملٹیا پوری کی اور ہجاروں کی سنکھیاں میں مہی لائیں اور ہجاروں کی سنکھیاں میں یو آؤ گاؤں کے جو ہے وہ ان کو سردانجے دینے کے لئے پہنچے کچھ ریسی کے ساتھ ہی گھرگرام میٹرو نیوز میں فیلالت نہیں موسکار